بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام بارس محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا پہلا ایک کنال کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہیرن کی کمر پر جو پسینہ آتا ہے وہ اس کی ناف پر جمع ہو جاتا ہے اور جب وہ دھوڑتی ہے تو جو گرد اٹھتی ہے وہ پسینے پر جمع ہو جاتی ہے اور وہ کیا بن جاتی ہے وہ کستوری بن جاتی ہے اور یہ خاصیت ایک خاص قسم کی نسل میں ہے ہر قسم کے ہرن میں یہ نہیں پائی جاتی یہ خاصیت پتا ہے ہرن کو کب ملی یہ خاصیت دوستو ہرن کو تب ملی جب اللہ تعالیٰ نے ہرن سمیت سارے جانوروں کو کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زیارت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہرن سمیت تمام جانوروں سے کہا کہ آؤ اللہ کے نبی کی زیارت کرو سب جانوروں میں کون گیا تھا ہرن بھی گئی تھی دیدار کرنے زیارت کرنے گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہرن کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا تب سے اس کا پسینہ ناف میں جمع ہوتا ہے اور اس پر جب پڑتی ہے گرد بنتی ہے تو وہ کسطوری بن جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی مہنگی ترین خشبو وہ کسطوری ہے اور کسطوری کی جائے تولید وہ ہرن کی ناف ہے اور جس ہرن کی ناف میں یہ کسطوری بنتی ہے وہ خود ہرن اس کی خشبو کو سونگ کر میسور ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات کھانا کھانے کے بعد ہرن اپنی پوری طاقت اور توانائی اس خشبو کو تلاش کرنے میں لگا دیتی ہے مگر وہ اس بات سے لاعلم ہوتی ہے کہ یہ جو خشبو آ رہی ہے یہ کسطوری اس کی ناف سے ہی نکلتی ہے ہرن کی اس لاعلمی پر آپ سب لوگ یقیناً ہسیں گے یہ آپ کا حق ہے مگر خدا نے ایسا کام صرف ہرن کے ساتھ نہیں رکھا مگر گھوڑا گھوڑے میں وہ طاقت ہے جو طاقت کو ناپنے کا ایک میار ہوتا ہے اور یہ روایت ہے کہ قیامت کو روز گھوڑے کو جب پتا چلے گا کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے آپ گھوڑے پر بھی ہسنے کا حق رکھتے ہیں مگر یہ گھوڑے کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا دوستو یہ آپ کے ساتھ بھی ہے یہ میرے ساتھ بھی ہے کیونکہ ایک حدیث ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پا لیا سیلف ایکچولائزیشن سیلف ڈسکوری اپنی تلاش جس نے اپنے آپ کو پا لیا وہ اپنے مند میں ڈوب کر اپنے زندگی کا سراخ پا گیا اس نے اپنے رب کو بھی پا لیا لیکن خود تک رسائی معرفت نہ مجھے سمجھ ہے نہ آپ کو سمجھ ہے میرا اور آپ کا کام صرف اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے صدقے دل سے اور جذبے سے عبادت کرنا ہے کیونکہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ نگے باندھ